اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل دس از بین ایم کے آج ہم بنا رہے ہیں جب بریانی ایک الگ طریقے سے جو کہ میرا اپنا ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کلاس تک لازمی دیکھئے گا تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں آئل جائے گا اور آئل تقریبا ایک ڈیڑھ کپ میں اس کے لیوز کریں کیونکہ کڑائی کے حساب سے کورمے کے حساب سے جو ہے نا بریانی کے اس حساب سے ہیٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کرتے ہیں پیازوں کا جب کلر چینج ہو جائے تھوڑے سے فرائی ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے چکن کو ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے پھر اس کے اندر ٹماٹر موٹا موٹا کٹنگ کر کے وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ادرک لسن کا پیسٹ وہ ایڈ کر دیں گے دونوں تھوڑے سے میش ہو گیا اب اس کے اندر کھڑے مسائلیں ایڈ کر رہی ہوں تیز پتہ بادوان کے پھور لونگ کالے میرچ زیرہ موٹی لائچی اور دار چیز مکس کریں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کی تھوڑی کی خوشبو ہے جدرک لسن کا پیسٹ آگے ایڈ کر دیا تھا تو پھر ہم اس کے اندر باقی مسائلیں ایڈ کریں گے میں اس کے اندر نمک بریانی مسائلہ یہ بلوچی بوٹی کا مسائلہ ہم نے بنایا تھا یہ میں وہ ایڈ کریں گے اس کے رسپی بھی شیئر کروں گے ساتھ میں ایکسٹرا سپائسی کے لیے میں اس کے اندر دادر مرچ ایڈ کر دیں گے اور ہیٹیں گے جو نہیں آپ کو مکس کر میں کو میں نے دو منڈ کے لیے دم پے رکھا تھا تاکہ پیاس سماٹر کو تھوڑا سی رائے بیان رکھا جائیں اور اب اس کے اندر لاسٹ ممک پہ میں ایڈ کر دیوں دہیں دہی کو تھوڑا سا بھینٹ لینا ہے اور آنچ دھیمی کر لینا ہے اور پھر اس کو ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل دھیمی آنچ پہ اپنے دہی ایڈ کرنا ہے اس میں اب تھوڑا سی آنچ فل کر کے تو اس کا پانی خوش کر لیں گے دم پہ دے کے ہمارا رائے گیا تھا کورما ریٹی ہے تو میں گرم گرم کورمے میں ڈال رہی ہوں ابھی امی نے یاد کروایا گرم گرم میں ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا نرم ہو جائے گا باقی تہن ہی لگنی ہے بریانی میں بھی تو اس میں بھی تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا پانی بوائل کریں چاوڑ ریٹی کرنے کے لیے اس کے اندر لونگ تیز پتہ باد بان کے پھول نمک اور پودینہ ڈال کے اس کو بوائل کریں گا پھر اس کے اندر چاوڑ راڑ کر دیں گے کول بھی ریٹی ہو چکے ہیں اب لگاتے ہیں بریانی کی تہیں یہ ہے کورما یہ رنگ اور بس اب لگاتے ہیں تہیں سب سے پہلے آئل سے گریز کریں گے اور میں ہمیشہ یہ جو آئل اس کے اوپر نیتر کے آتے میں یہی یوز کرتی ہوں اس طریقے سے میں سائیڈوں پہ چلمچ گھوماتی ہوں وہ خود دی میلٹوں کے نیچے آجا پھر پوری سائیڈوں پہ لگا لیتی ہوں کسی کے ساتھ بریانی ریڈی ہو چکی ہے دم کو کھولتے ہیں اور پھر فائنل لوگ آپ سے شیئر کرتے ہیں امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لائک اور کمنٹ لازمی کریے گا اور اپنا ریویو ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں and here is the final look of بریانی امید کرتی ہوں آپ ضرور ٹرائے کریں گے مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور نیکس فلاغ تک کے لیے اللہ حافظ